روزہ کہتے ہیں سر و شکتی مان اللہ کی عبادت و پودہ کی خاطر فجرِ صادق ارثات بھوڑ سے لے کر سوریاس تک بھوجن پے تتھا سنبھوک سے دور رہنا مسلمان کیلئے یہ انیوارج ہے کہ وہ اپنے روزے کو روزہ توڑنے والے چیزوں سے سرکچت رکھے جو اس پرکار ہے کھانا پینا تتھا جو ان کے ارث میں ہوں جو شریر کو پوشن دیتے ہوں اور شکتی وردھک سوئیاں رکت چڑھانا ایوم رکت کا آدھان کرنا ارثات بلٹ ٹرینس فیوزن کرنا یعنی نیا خون چڑھانا سنبھوک کرنا تتھا پتنی کے شریف سے لپٹ کر اتھوہ ہست میتھن کے دوارہ ورج اسکھلٹ کرنا جہاں تک سو اپنے دوش کی بات ہے تو سبھی علماء وبدی جیوی اس بات پر ایک مت ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی پرکار سب سے صحیح رائے کے انصار مزی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جان بوچ کر الٹی کرنا کنتو جدی اپنے آپ الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ ارثات اپواس صحیح تتھا وید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کارن جسے الٹی آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں پرنتو جو جان بوچ کر الٹی کرے وہ روزہ کی قضا ارثات بعد میں اس کی بھرپائی کرے حجامہ ارثات کپنگ ارثات سینگی تتھا اسی کے سمان ہے رکت دان کرنا تتھا جسے دد میں رکت دان کرنے کے آوشکتہ پڑ جائے وہ روزہ توڑ لے تتھا اس کے بدلے میں بعد میں روزہ رکھ لے سرو سمتی سے روزہ ارثات اپواس کو امان کرنے والی چیزوں میں سے ہے دن کے کسی بھی بھاگ میں ماہواری اتھوا پر سووتر رکت سراو کا ہونا بھلے ہی یہ رکت سراو سریعاست سے ایک منت پہلے کیوں نہ ہو جو حکم سے انبگ ہو کر بھول کر یا دباؤ میں آ کر روزہ توڑنے والے کارج اجام دیتا ہے تو اس کا روزہ وید ہے ماسک دھرم تکہ پر سووتر رکت سراو کو چھوڑ کر کیونکہ اس سے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کے کچھ فرض ارثات انیوار جکال اس کی سیمائیں ہیں جن کی سرکشہ کرنا واجب و اپری ہارج ہے سرو شکتی مان اللہ روزہ والی آیتوں کے انت میں فرماتا ہے تلك عدود الله فلا تقربوها كذلك يبین اللہ آیاته للناس لعلهم يتقون